بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکہ ٹیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و آفیت کے ساتھ رہے اور اللہ پاک اس کی مرادوں کو پورا فرمائے یہاں ہو رہی ہے ناشتے کی تیاری تو رات کو ہماری حادثہ تر یا پتہ نہیں کیا بولیں گے مطلب بغیر کسی بلین کے روٹیاں زیادہ آگئی تھی تو انہیں ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے زائیں کرنے سے بہتر ہے ہم اسے ناشتے میں فرائے کر لیں گے یقیناً ترنوری روٹی سب روکھ فرائے کر کے ضرور کھاتے ہوں گے چائے کے ساتھ مجھے بھی بہت مزیکی لگتی ہے اور کھائی جاتی ہے اور یہاں بچا ہوا ہے رات کا سالان آلو کوفتوں کا تو یہ دیکھیں شوربہ نظر آ رہا ہوگا آپ کا نہیں نہیں اس میں کوفتے بھی ہیں کوفتے کھا لیے گئے میں کوفتے چٹے چٹے ڈالتی ہوں بچے نا بہت مو بناتے ہیں میرے گوش بوٹی وغیرہ کھانے میں تو میں اتنا بنا لیتی ہوں کہ میں زائیں نہ ہوں تو یہاں پڑا گئے ہیں ہمارا کوفتے آلو کا سالان اور ہمارے ہاں ہو رہی ہیں ناشتے کی تیاری اور مجھے کرنے ہیں کچھ باتیں کہ میں آج کر رہی ہوں اپنے کمرے کی صفائی مطلب بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرنی ہے اور تو کمرے کو صاف کرنا ہے مطلب اسے کہتے ہیں شاید ڈیپ کلیننگ کہتے ہیں شاید اکثر میں نے ویلوگز میں سنے ہیں لوگ کہتے ہیں آج ہم کر رہے ہیں ڈیپ کلیننگ پتہ نہیں تو بھئی ہمیں سیدھے سیدھے میں تو کر رہی ہوں بیٹ شیٹ کی چینجنگ کیونکہ ایک ہفتے بہت ہوتا ہے ایک ہفتہ کافی رہتا ہے ابھی تک دیکھیں لوگ آ رہے ہیں اور ہار بار ڈال رہے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ سماعہ بھی تک چل رہا ہے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اب تو الحمدللہ خیر تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو پردے میں رہنے والی خواتین جو یہ کر رہی ہیں گی اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی کامیاب کرے کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شو کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے گا کیونکہ میرا تو میرا خود سے بھی نہیں ہے اور میرا ہزمن کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آؤں مطلب بالکل اس کے سامنے نا فیس وغیرہ ریویل کر دوں یا جو بھی ہے میں خود بھی نہیں چاہتی ہوں ایسے تو زہر سے بات ہے کہ ہم دیکھیں آج ہے کل اللہ کو مودھ کھانا آئے گا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے گا پردے میں رہ کے بھی خواتین بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں ہماری فرح تھاشمی صاحبہ ہیں وہ کتنے اچھے بیان دیتی ہیں پردے میں رہ کے اور یہ ہے کہ وہ پھر بھی نکا وغیرہ لگا کر آ جاتی ہیں تو ہمیں تو مجھے تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں آؤں یا مجھے خود بھی نہیں ہو رہا تو میں یہی دل میں سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے اللہ تو بہت بڑا ہے نا انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو گے کیونکہ محنت تو اللہ با کسی کی بھی رائے گا نہیں چاہنے دیتا نیک نیتی تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہے ہیں یہ سب اللہ کو ہی معلوم ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹ پر یہ چادر آلڑی ڈلی ہوئی جب یہ بھی آپ کو گندہ لگے تو آپ اس کو بھی واش کر لیں تو اس طرح آپ کا گدہ جو ہے کبھی چادر نہ بچی ہو تو وہ بھی صاف رہتا ہے اور سیف رہتا ہے تو خیر میں یہی بول رہی تھی کہ ہم جو پردے میں رہ کے کر رہے ہیں مطلب ہم سامنے نہیں آ پا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ لگے پڑے ہیں محنت میں تو اللہ ہماری محنتوں کو انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے دعاوں میں ہی برکت رکھی اور مومن کے سب سے زیادہ طاقت ہی دعائیں ہیں تو یہ دعاوں میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت رکھی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے اللہ تک بات پہنچانے کا اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو یہ ہے میرا بس یہی آج مجھے بات کرنی تھی تھوڑی بہت آپ لوگوں سے اور باقی یہ ہے کہ صفائی تو ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے گی تو یہ دیکھیں میرا ایک تکیہ کہ یہ جمپ آیا اور دوسرے تکیہ کا یہ جمپ آیا تو یہ میں نے تکیہ اپنے اپنی جگہوں پہ رکھ دیئے ہیں کمبل ضرور رکھ جاتا ہے سردیوں میں اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کمبل ہوگی نا مجھے بہت پہلاوہ لگتا ہے اچھا یہ میں اپنے بیٹس پہ یہ گاؤ تکیہ بھی ضرور رکھتی ہوں تو میں نے کوشن نکال لیا تو میں نے کہا یہ دیکھیں میں اپنا فائنل لوگ دکھا دوں تو یہ میرا چھوٹا سا کمرہ ہے الحمدللہ الحمدللہ تو یہ میں اسے صاف رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور شاید میں کافیت تک کامیاب ہو جاتی ہوں تو یہ میری چھوٹا سا ولوگ تھا دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ